بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتین حضرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو اسلام علیکم شاد رہیے آباد رہیے آپ کا دن آپ کی زندگی بہت اچھی گزرے ہم عام طور پر اپنی خوبصورتی پر بہت فوکسٹ ہوتے ہیں پر ایک بات یاد رکھئے گا روح راضی ہوگی تو دل راضی ہوگا اور دل راضی ہوگا تو پھر جسم بھی راضی ہوتا ہے ابھی جو حالی میں تحقیق آئی ہے اس کا تعلق ذہنی ٹینشن اور ذہنی دباؤ سے ہے کہ جتنا ذہنی دباؤ ہم لیتے ہیں جو لوگ ہم پر ڈالتے ہیں تو اس کے انتیجے میں آپ کے بال صفید ہو جاتے ہیں یہ سوال مجھ سے بار بار کیا جاتا ہے کہ ارلی گری ہیر کیسے ہو جاتے ہیں بال صفید کیوں ہو جاتے ہیں تو ویسے تو ان بیتے ورسوں کی تحقیقات اور مشاہدات کے بعد آٹھ وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے میں نے جانا کہ بال کیوں صفید ہوتے ہیں لیکن ابھی جو لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے یہ برازیل کی یونسٹری سے اور ہاورڈ سے دونوں یونسٹریوں میں تحقیقات انہوں نے کی ہیں چوہوں پہ اور چوہوں کے بال صفید ہوئے ہم اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے لیکن پہلے ہم انسانوں کی بات کرنے اچھا جن چیزوں کو میں نے جانا کتابوں میں پڑھا ڈاکٹروں سے پوچھا اور مشاہدوں سے دیکھا کچھ لوگوں کے ہاں تو یہ جینز کا مسئلہ ہوتا ہے اگر اببا جی کے بال جلدی ارلی گری ہیر ان کو آئے تو بیٹھے کو بھی آئیں گے دوسرا یاد رکھئے گا کہ یہ جو جینز کا مسئلہ ہے یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے اس کے ساتھ لڑا نہیں جا سکتا احتیاط کی جا سکتی ہے دوسری چیز جو بہت اس کا تعلق جسم میں کھانے کی جو توازن میں کمی پروٹین کم ہو تو گری ہیر جلدی آتے ہیں جن لوگوں کو مشکل مرض ہوتا ہے کہ ہر وقت کیرہ اندر گرتا رہتا ہے یعنی بلغم اندر گرتا رہتا ہے ان کے بال بہت جلدی صفید ہو جاتے ہیں جو لوگ ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں خاص طور پر خواتین بعض زفہ تو یہ ہوتا ہے کہ بالکل شادی کے عوائل میں ہی 22-23 سال کے عمر میں شادی ہوئی اور وہاں قسمت سے ایسے لوگ مل گئے جو ظالم ہوں اور آپ کو عزید اور دکھ دینے والے تو ایک ڈیٹھ سال میں میں نے بیٹیوں کے بال صفید ہوتے دیکھیں اس ٹینشن اور دباؤ کی وجہ سے یعنی آپ کا جسم اس کو جھیل نہیں پاتا اور پورا آپ کا چہرہ حلیہ بدل جاتا ہے یہ جو ذہنی دباؤ ہے یہ اتنا ظالم ہے کہ آپ کی شکلیں بدل دیتا ہے آپ کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے جو ذہنی دباؤ دیتے ہیں اگر کبھی انہیں احساس ہو جائے کہ وہ اپنے بچوں کو یا دوسرے بچوں کی جو ظلم کرتے ہیں یہ اگر تھوڑی سی مقدار کم کر لیں تو شاید ان بچوں کی quality of life بہتر ہو جائے کرے جو اگلی reason ہے grey hair کی اور بال سفید ہونے کی جو لوگ personal stress لیتے ہیں بات بات پہ ان کو thoughts آتی ہیں over thoughts بلکہ کہہ لیجئے تو یہ بھی اپنا ستیاناز کر لیتے ہیں بلکہ سوا ستیاناز کر لیتے ہیں چونکہ جب آپ کے بال سفید ہوتے ہیں تو ایک دم سے آپ بھڑھے لگتے ہیں ایک بات اور یاد رکھئے گا جو ہی آپ کی عمر بڑھتی ہے ویسے natural جو ہے 30 سال کے بعد آپ کے بال سفید ہونے چاہئے کچھ کچھ کم کم جو لوگ اپنے stress پہ کابو پا لیں وہ بھی بالوں کو سفید ہونے سے بچا سکتے ہیں ایک وقت پہ تو آئے گا 30 سال کے بعد جب بال سفید ہونے لگتے ہیں تو آپ کبھی بھی hair dyeir استعمال نہ کریں بہت اگر کرنا ہو تو black مہندی استعمال کر لیجئے black color کو یہ لے لیجئے لیکن یہ جو chemical ملے جہاں جہاں یہ لگے گا تو وہاں وہاں سے آپ کے بال باقی بھی سالے سفید ہوتے جائیں گے پھر باقی ساری عمر آپ ان کو رنگتے رہو گے اور پریشان ہوتے رہو گے میں ایسے خوشبخت خواتین کو بھی جانتا ہوں اور مردوں کی بھی جانتا ہوں کہ جن کے دل اپنے رب پہ راضی جن کے دل اپنی بختوں پہ تقدیر پہ راضی اور وہ زندگی کی tensions کو اپنے سر پہ سوار نہیں کرتے تینشن آتی ہے برا بلا ہوتا ہے پر وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں تو ان کے چہروں پہ جھریاں کم پڑتی ہیں ان کے چہروں پہ چھائیاں کم آتی ہیں وہ اس تینشن کی وجہ سے جو چہرے خراب ہوتے ہیں اور جو بال خراب ہوتے ہیں آپ جب بھی ان کو دیکھو گے چہرے پہ خاص طرح کا اتمنان اور نور کی سی قیفیت ہوتی ہے تو یہ تب ہوتا ہے جب آپ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں اچھا یہ جو میں بھی ذکر کر رہا تھا بریزیل کی یونسٹی میں اور ہاورڈ میں جو انہوں نے چوہوں پہ تجربہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جب بھی ہم نے ان کو سٹیس دی اور نکلتی ہے رتوبت انڈرالین تو وہ نکلی یہ وہ تھی جس نے ان کے کالے بالوں کو سفید کر دیا اب ان کا بھی خیال یہ ہے کہ اگر ایک اور رتوبت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں سی ڈی اے اگر اس کو کم کیا جائے تو یہ جو کالے بالوں کی عمر بڑھائی جا سکتی ہے پر یہ اس ریسرچ کی ابتدا ہے یہ انہوں نے ایک وجہ سائنٹیفک ڈھونڈی ہے کہ کون سی چیز بڑھا دی جائے تو انفیکٹ اس تدریج سے ہوتے ہوئے عمل کو روکا جا سکتا لیکن اس سے پہلے جو ہم مانتے ہیں کہ اگر اومیگا تھری اور جو پیگمنٹ سیلز ہیں پیگمنٹ سیلز وہ ہوتے ہیں جن کے اندر پکسلز ہوتے ہیں مانو آپ کے بالوں کے رنگ والے یعنی اگر آپ اس کو مثال لیں اگر یہ سیل ڈسٹرب ہوں گے تو ظاہر ہے یہ نقصان ہوتا ہے اب کرنے کی جنہیں کیا کیا ہیں کہ کس طور پر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں بالوں کی صفیدی کو تو یوں سمجھئے ترتیبار آپ چیزیں نوڈ کر لیجئے ایک تو اپنے خوراک میں ویٹامین ای لینا شروع کیجئے ویٹامین ای سے بہت فرق پڑے گا دوسرا بائٹن ٹیبلٹ جو ہیں یہ آپ کے لئے یوسفل ہوں گی کیونکہ جب یہ ٹیبلٹ جاتی ہیں مربہ عاملہ رکھا کریں چاہے آپ شگر کے پیشنٹ ہوں چاہے یہ نہ ہوں مربہ عاملہ کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ عاملہ کا روز آپ ایک صبح و نہارمو لیجئے لیکن پانی سے دھو لیجئے تاکہ بہت مٹھاس آپ کے اندر نہ جائے اچھا اسی طور پر ناشتے میں یا کھانوں میں دہی کو اپنے لیے لازم کر دیجئے صبح ہو اگر آپ دو انڈوں کی صفیدی لیتے ہیں تو بھی یہ بہت آپ کو فائدہ ہوگا اور سب سے اہم یہ ہے کہ بات بے بات پہ جو سٹریس لینے والا ہائے میں مر گئی اور ہائے میں مر گیا یہ کرنا بند کر دیجئے جتنا آپ سٹریس لیتے ہیں تو اتنا ہی آپ کے جسم اور جان کا دونوں کا نقصان ہوتا ہے اور آپ کی خوبصورتی جو بالوں کے اندر وہ شیدہ ہے یہ پھر کم ہوتی ہے پھر آپ کا نہ صرف خرچہ بڑھ جاتا ہے بلکہ ساتھ ہی آپ کی پرسنیلیٹی بھی خراب ہوتی ہے اور مارکٹ ویلیو بھی خراب ہوتی ہے اچھا مشاہدے میں آیا کہ جن علاقوں میں کھارا پانی لوگ استعمال کرتے ہیں خاص طور پر ظاہرہ پیا تو نہیں جا سکتا بال دونے کے لیے تو جو لوگ بھی لڑکیاں یا لڑکے کھارے پانی سے بال دھویں گے وہ بال بھی جلدی صفیت ہو جائیں گے اس کے اپائے میں آپ یا تو میرکل جو آئل ہے پاک ہربر والوں کو وہ بھی لگا سکتے ہیں جو نومل اچھے آئل ہیں خالص والے بادام کے اور اولیوائل وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اس سے بھی ان کو ظاہرہ ایک خوراک ملتی ہے روڈ تک جاتا ہے تو بہت سارا فرق پڑتا ہے تو جناب ہم نے پھر جو چیزیں اپائے کے طور پر اس کے حل کے طور پر ڈسکس دی اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں ویٹامین ای لیجئے یہ آپ کو فائدہ ہوگا سٹس لینا بند کر دی یہ فائدہ ہوگا دہی لیجئے انڈا لیجئے اور اسی طور پر مربع آملہ لیجئے بائٹن ٹیبلیٹ لیجئے ہفتے میں دو دفعہ اپنے بالوں کو ضرور دھوئیں کم سے کم دو دفعہ اپنے بالوں کو ضرور آپ کو دھونا چاہئے اور بہت گرم پانی سے نہیں دھونا تو انشاءاللہ آپ کے بال جو ارلی گری ہرچ ہو جاتے ہیں جو وائٹ ہو جاتے ہیں اس سے اب بچ سکو گے جن کے ہو گئے ہیں ظاہرہ ہے ان کو تو ٹریٹمنٹ انہیں اپنے آپ کو ابھی سے محفوظ کرنا چاہئے تاکہ آپ زیادہ خوبصورت زندگی کو اور زیادہ اچھی جب تک آپ کے بچے جوان نہیں ہو جاتے تب تک آپ کو بھی جوان دینا چاہئے اور آپ کے بالوں کو بھی خوبصورت لگنا چاہئے اگر دل میں ایمان ہے تو اس کا جو راحت ہے چہرے پہ آتی ہے آنکھوں میں آتی ہے اور بال خوبصورت ہوں تو آپ کی پرسنیلیٹی مجموعی طور پر بہت جازب نظر آتی ہے میرا رب آپ کو آسودہ رکھے اور اچھی صحت کے ساتھ رکھے اختراباز کو دیجئے اجازت اسلام علیہ